بسم اللہ الرحمن الرحیم پاتھ سے پہلے پاتھ کا مطلب ہوتا ہے ایک راستہ ٹھیک ہے تو ہم ایک پولی لائن پی ایل کمانڈ سے لے لیتے ہیں یہ میں نے ایک پولی لائن لگا لی یہ لگا لی ٹھیک ہے ادھر سے میں آگے آرک سٹارٹ کر لیتا ہوں پولی لائن کی ڈیٹیل بھی میں اپنے لیکچر میں دے چکا ہوں تو آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میرے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک پاتھ بنا لیا پاتھ آپ کا پولی لائن ہونا چاہیے یہ یاد رکھن یہ ہیں تو اب میں ایک اوبجیکٹ کریے کرتا ہوں ریکٹینگل کریے کرتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا sa یہ ریکٹینگل بنا دیا ہے اس کو میں نے اسکا میں نے اب اerdem کرنا ہے اس کے لئے al enter select object enter ya space پھر یہاں سے آپ پاتھ سلکٹ کریں گے اوکے یا نیچے سے پاتھ اس پاتھ کو سلیکٹ کرنا ہے آپ یہ رست ہے یہ دیکھیں جہاں جہاں وہ رستہ جیسے جیسے جا باقی سیٹنگ اس کی وہی ہے جیسی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ارے کا ایک سیٹنگ آ جاتی ہے اس میں ٹائپ میں پاتھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو دوسرے تھے اس میں ریکٹینگلر لکھا ہوا تھا وہ بولر تھا یہاں پھی آئٹم ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں میں سولہ ایٹم ہے میں اس کو دس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تعداد کام ہو گئی ہے میں اس کی تعداد جتنی کرنا چاہوں دو کر دی ہے ٹھیک ہے پانچ کر دی ہے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے روز ہیں اس کی رو کو آپ نے دو کر دی ہے اگر آپ نے روز تین کرنی ہے یہ دیکھیں روز بھی بڑھ رہی ہے تو یہ باقی سیٹنگ وہی ہے بیٹوین ڈسٹنس وغیرہ لیول بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹھری ڈی میں زیٹ ایکسز پر یوز ہوتا ہے اگر اس کو دیکھنا ہو تو ایس ڈیو یا ایس ای ویو میں جانا پڑتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے لیول میں پانچ کر دیتا ہوں یہاں سے لیول میں پانچ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیول اس کے بڑھ گئے ہیں تو ابھی ایک ہی کر دیتے ہیں فی الحال اور یہاں سے اپنا ویو واپس ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کے بعد بیس پوائنٹ بیس پوائنٹ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم یہ میں ڈیفائن کار دی ہے اب یہ اس کا بیس پوائنٹ بانے گیا ٹھیک میں اس کو اس پوائنٹ سے اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں ایسے کلیر تو یہ بیس پوائنٹ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگ ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اس کے بعد ایڈٹ سورس ایڈٹ سورس میں بھی ہم نے پڑا تھا جیسے ریکٹینگولر ارے میں پڑا تھا جیسے پولر ارے میں پڑا تھا سیم بیس سے یہ یہ اپنے وہاں سے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے وہاں سے دیکھ لینا ہے ریپلیس آئٹم بھی سیم بیسے یہ جیسے ہم نے پہلے پڑا تھا لیکن میں پھر بھی ایک بار کروا دیتا ہوں سرکل چھوٹا سا بنایا میں چاہتا ہوں اس اوبجیکٹ کو اس سرکل سے ریپلیس کر دوں پہلے اس کی سیٹنگ میں جائیں گے ادھر لرے間 ارو کے کسیپ یک اوگیکٹ پہ کلک کریں تو اس کی سیٹنگ میں جالے جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے ریپلیس آئٹم پہ کلک کرنا ہے پھر یہ آئٹم سلیکٹ کرنا ہے نیچے دیکھیں کہہ رہے ریپلیس کرنا ہےجھس کو سلیکٹ کریں یہ سلیکٹ کر就到یا ہے سلیکٹ کر کر کے آپ سو پیس پیس کر دینا ہے ایسے ہی میں اس کو چینج کرنا ہے اس کو کلک کر دوں گا یہ دیکھیں اسکی جگہ سرکل بن گیا ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کو کلک کر دوں گا یہ اس کی جگہ سرکل اس کو کرنا ہے اس کو اس کی جگہ سرکل تو اس طرح سے آپ کوئی بھی رپلیس آئٹم کہا سکتے ہیں آپ دیکھیں میں اضافہ کروں یا کمی کروں تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے آئیٹم اس میں یہ دیکھیں آگے جو ہوگا اس کے اگلا آئیٹم چینج ہوتا جائے گا اب سمجھتے ہیں دوسری چیز کو لائن لگاتے ہیں پندرہ فٹ کی اوکے اس لائن پر میں ایک لائن اور لگاتا ہوں یہاں پر ایک فٹ کی اوکے اب اس کو میں ایرے کرتا ہوں اے آر سلیکٹ اوگجیکٹ اینٹر پاتھ سلیکٹ کیا یہ پاتھ ہے یہ دیکھیں کتنے ہیں ون ایٹی ون میں یہاں سے اس کو فائب کر دیتا ہوں اب اب بات آتی ہے میئر اینڈ ڈیوائیڈ کی اگر ہم اس کو میئر پر رکھیں تو یہ ایسے ہی سمپل رہتا ہے یعنی ہم اس کی ویلیو ادھر جو بھی دیں گے نا وہ اس کے ساپ سے اس کو کر دے گا یہ دیکھیں چھتیس ٹھیک ہے جو بھی ہے میں نے پانچ دی فیلال اب اصل چیز ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ہود سے اس کا ٹوٹل پندرہ فٹ لائن کی لمبائی ہے تو پندرہ فٹ کے وہ حصے بنا دے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جیسے ڈیوائیڈ پر کلک کیا یہ دیکھیں ایک دو تین چار حصے بن گے اس کے اور ہر حصے کا دسٹنس سیم ہوگا اوکے یہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دسٹنس یہ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دسٹنس یہ دیکھ لیں اسی طرح آپ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یعنی ڈیوائیڈ کی کمانڈ ایک ایسی کمانڈ ہے جس کی مدد سے ایکول ڈیسٹنس میں اوبجیکٹ کے پارٹ بنا دے گا اوکے اور میر میں ویسے ہی جتنی ڈیمیشن اگر میں اس کو آپ ادھر دس اوبجیکٹ کر دوں نا اوبجیکٹ دس ہی ہوں گے لیکن ان کا ڈیسٹنس وہود ایڈجسٹ کر دے گا اور لمبائی ٹوٹل پندرہ ہی رہے گی اسی پندرہ کو کارٹ موٹ کے کارٹ موٹ کے اس کو جائے نو توڑ موڑ کے اسی طرح پندرہ میں ایڈجسٹ کر دے گا میں اگر بیس کا ہوتے ہوں تو دیکھیں ڈیسٹنس اور کام ہوگئے ڈی ایل کمانڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسٹنس اگر ہم ڈیوائیڈ بھی کلک کر دیتے ہیں تو ڈیسٹنس یہ خود سے ڈیفائن کر لیتا ہے اور جتنی ہم نے اس کو نمبر دین ہوتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تیس کی ہے تو تیس کو ڈیسٹنس میں ڈیوائیڈ کر دیا اس نے ٹھیک ہے تین کروں گا تو تین کو ڈیسٹنس میں کر دے گا چار کروں گا تو چار کو ڈیسٹنس میں کر دے گا ٹھیک ہو گیا اگر آپ میئر پہ رکھتے ہیں یہاں سے ڈیوائیڈ کی بجائے میئر پہ رکھتے ہیں تو پھر یہاں پہ ڈیسٹنس کی بات ہتم ہو جاتی ہے یہاں پہ وہ ڈیسٹنس کو نہیں کونٹ رکھتا ہے اوکے یہ خود سے ہی آپ کے اوبجیکٹ کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر دیتا ہے ایک جیسا فاصلہ ان کے درمیان میں نہیں رکھے گا یہ ذہن میں رکھنے ابھی اس میں وہ اپشن نہیں لگا بہر آپ میئر اور ڈیسٹنس آپ کو کلیر ہو کے ٹھیک ہے تو یہی بیسیک ہے اس کی سیٹنگ تھی یہ ایرے کی ٹھیک ہے پاتھ آپ کوئی بھی دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پولی لائن لیتے ہیں اور میں اس کو ایک چلیں اس طرح میں ایک سرکل سرکل دے دو یہ دیکھو سیم جیسے پولر ایرے میں کام ہوا تھا ویسے ہی اس کی مدد سے ہم تھری ڈی میں پائپ بنا سکتے ہیں پانی کو لے کی جانے بغیرہ والے ڈسچارج کرنے والے پانی کو پائپ ڈیزائن کار سکتے ہیں کونکریٹ کے پائپ ڈیزائن کار سکتے ہیں پلاسٹر کے پائپ ڈیزائن کار سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم رون فگر میں ڈیزائن کار سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تھری ڈی میں جا کے کریں گے ہماری چینل سے ٹچ رہنے کے لیے جو ہے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کرنے اور کمٹ کر کے بتانے یہ ویڈیو کیسی تھی ٹھیک ہے چاہے یس اوکے ڈھاٹ ہی ڈال دو بھائی کچھ بھی ڈال دو کمٹ ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کوئی ویڈیو واش کر رہے اور انٹرسٹیڈ ہے تو تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز بنا ہوں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے تاب تاب کے لیے ملیں گے